دل ہے یا سہرہ ہے پھر مورا خوشک رگاہیں خوشک جگر مورا ابھی اتنا بڑا ایشیو ہوا ہے اور اب لون کی بات لہشاری صاحب پلیز ایک بار کوشش تو کر کے دیکھ لیجئے شاید صاحب صاحب مان جائے سر لہشاری صاحب آپ کے پاس ایس ایس کی فائل ہے یہ سر وہ پلیز دیجئے سر جی کربان فائل میرے ہاتھ میں ہے آپ اوکے ٹھیکے میں ویٹ کروں دارت بلکم سر حسیم صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہیں سر میں نے انہیں بلائے تھا کچھ ڈسکس کرنا تھا ساہر صاحب کے سامنے تو ایک لفظ نہیں گول پاتا ہونا سرمت سرمت اب بطا بھی دو یہاں پہ کیوں آیا توڈا صبر کرلو بھی پتا چل جائے صبر نہیں کرنا مجھے بتاؤ تو میں پاتا ہے ہاں منا تم گھٹتا ہے مالس میں لیلی پھر تو میں دنیا کا سب سے خوشنیست ہی بھز بٹ سابت ہوں گا وہ کیسے جب میری بیوی کا انگ مالز میں دم بھوٹے گا تو وہ شوپنگ نہیں کرے گی اور شوپنگ نہیں کرے گی تو میرا خرچہ نہیں ہوگا آپ سے کس کا کہا کہ میں شوپنگ نہیں کروں گا مجھے شوپنگ کرنا کوہل پسند ہے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی اچھا خیر اب چلے کہاں یہاں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی مو دے خائقہ گفت خود بسند کروں میں اپنی مو دے خائقہ گفت خود کیسے پسند کر سکتیم تو ارسا سرپرائز تو ہونا چاہیے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنی پسند بتا دو تاکہ میں اسے ملتا جوتا گفت ہمارے لے 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 کس میں سرپرائز کہاں ہے سرمت تمہیں پاتا ایک دلھن کے لئے اس کی مو دکھائی کا گفت اتنا سپیشل کیوں ہوتا ہے کیوں کیونکہ وہ گفت اس کا شوہر اپنی مرضی اور اپنی خوشی سے خرید ایک دلھن کے دل میں نا شروع سے خیراسیٹی ہوتی ہے کہ اس کی نئی زندگی کی شروع با پھر اس کو پہلا گفت کیا ملے اور یہ سب کچھ میں ابھی سہجان کے اس لینے کی خوبصورتی کو کھونا نہیں چاہتے ٹھیک کررد یا آپ کہیں اور چلے چلے رسیم آپ نے اپنی آفیس میں بات کی کون چھے لون کی بات نہیں ابھی نہیں تو کب کریں گے دیکھتا ہوں فسیم یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے دیکھتا ہوں دیکھتا ہوں کرتے کرتے شادی سر پر آ جائے گی ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے گا ہم سب پاگل ہوئے ہوئے ہوں گے اور پھر اگر عیشل کو ہم نے اچھا جہیز نہیں دیا تو تو کیا عیشل خوش نہیں رہ گی تم یہی کہنا چاہی ہو نا کہ مجھ اپنی بیٹی کی خوشیاں زیز دیں نہیں وسیم میں تو اور بات کا میں ہی ذمہ دار ہوں کیا ہو گیا ہے آپ اتنا غصہ کیوں کریں تم بات ہی ایسے کرتی ہو کہ بندے کا دماغ گھوم جائے میں نے ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے تو صرف آپ سے لون کا ہی پوچھا ہے نا تو مٹ پوچھو لون نہ ہو گیا جینے کا سہارا ہو گیا کہ لون نہیں ملے گا تو عشل کی شادی نہیں ہوگی آپ پہلے اپنا دماغ ٹھنڈا کر لیں میں آپ سے بعد میں بات کروں گی کیوں کوئی ضرورت نہیں بات کر لیں گی اور اس وقت میں بات کرنا آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہیں کہیں کا خصہ کہیں آ کر نکالتے ہیں یہ تمہیں سوچنا چاہیے تھا ابھی یہ آفیس سے آگے بیٹھا ہوں پھر باتیں چلو کر دی تم نے صبح باری مجھے اپنی بیٹی کی شادی کی پرواہ نہیں ہے اگر پہنسی بول ہوتا تھا یہ بات میں اب تک کر چکا ہوتا یہ بات آرام سے بھی تو ہو سکتی ہے نا وسی اوہ بات ہو تب نا تم تو آر بات کو بحث بنا دیتی ہے میں بحث بناتی ہوں ہاں تم ٹھیک ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو میری باتیں بری لگتی ہے نا میں کمرے میں چلی جاتی ہوں آپ یہاں سکون سے بیٹھیں نہیں پوچھوں گی آئندہ آپ سے کچھ جو جی میں آتا ہے کر رہے آپ موسیقی کیا ہوا میری بچے کو کچھ نہیں آگا دے موسیقی کیوں اتنا لٹکا ہے ہوں کہاں گے وہ مسکراہات وہ شاد آبی چہرے گی آپ سے ایک بات پوچھوں دادی ہاں کیا آپ اور دادا جی پہ لڑتے تھے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے بابا اور شمسہ کی لڑائی ہو گئی ہے بلکل چھوٹی سی بات پہ دادی دادی ان دونوں کی لڑائی ہو گئی ہے اور آپ حس رہی ہیں مسکرا رہی ہیں یہاں پہ ایشل بات ہی مسکر آنے والی ہیں اچھا ایشل تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری عمر کتنی ہے دادی اس سب سے میری عمر کا کیا تعلق میں نے جو پوچھا ہے مجھے بتاؤ چوبیس ساں اور تمہاری امی اور بابا کی شادی ہوں کتنے سال ہو گئی پچھس سال ایشل بیٹا پچھس برس انہیں ایک ساتھ رہتے ہو گئے اتنے برس تو تمہیں دنیا میں آئے ہوئے نہیں ہوئے نہیں سمجھے ان پچھس برسوں میں نہ جانے وہ کتنی بار آپس میں جھگڑے کتنی بار ان کی سولہ ہوئی لیکن میں ان کے درمیان نہیں آئی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا بیٹا بیٹا یہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے نا یہ بڑا نازک اور الگ ہوتا ہے اس میں کسی تیسرے آدمی کی کوئی گنچائش یا ضرورت ہوتی نہیں ہے لیکن دادی آج کار جھگڑا تو میری وجہ سے ہوا ہے نا مطلب ہے میری شادی کی وجہ سے دیکھو بات تمہاری نہیں ہو رہی بات ان دونوں کی ہو رہی ہے جتنی زور سے وہ چلا چلا کے جھگڑے ہیں نا اس سے کہیں زیادہ واپس میں محبت کرتے ہیں لیکن تمہیں یہ بات ابھی سمجھ نہیں آئے گی جب تمہاری شادی کو پندرہ بیس برس گزر جائیں گے تب تم سمجھو گی ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو تم دیکھ لیں نا وہ کودی ٹھیک ہو جائیں گے اور پھر یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا ان کی صلاح ہو جائے گی اس کے بعد پھر کوئی نیا مسئلہ ہو جائے گا ان کی پھر لڑائی ہو جائے گی بیٹا اسی کو زندگی کہتے ہیں موسیقی 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 شمسا 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 چاک رہی ہے موسیقا شمسا پچہ نہیں بول رہی تھی کہ اسے کراچی جانا ہے اب لگتا ہے شاید ہی آئیں گی لیکن میں نے گئے دیا تھانا ہے تو آج ہے میں منتے تو نہیں کر سکتی نا اس کی سرمت تم بہت رہو رہے ہو میری بات آسا نہیں نہیں بالکل بھی نہیں میں تو انجوائے کر رہا ہوں اس لئے اتنا چپ ہو چپ کہاں ہوں میں تو تمہیں سن رہا ہوں اب تمہاری آواز ہی اتنی خوبصورت ہے کہ میرے دل چاہتا ہے تم بولتی رہو اور میں سنتا رہا ہوں اچھا یہ بتا شایدی کے بعد مجھ سے جھگڑا تو نہیں کرو گے it depends depends on what depends on کہ میں آفیس سے تھکا رہا نہ آیا ہوں تم مجھے پورے دن کے مسئلہ نہ سنانے لگ جاؤ فلان یہ کہہ دیا فلان یہ کر دیا things like that تو کیوں تمہیں باتیں نہیں سن سکتے ہو کیا ارے بابا سن سکتے لیکن وہ ٹپیکل عورتوں والی باتیں مجھ سے بیداش نیتے کیا مطلب ہے تمہارے ٹپیکل عورتیں یا وہی جو دوسروں کی فکر میں بلا وجہ آدھی رہ جاتے ہیں اچھا وہ وہ والی باتیں تم سے نہیں کروں گے ہاں لیکن ان سب باتوں کے علاوہ کافی باتیں کروں گے تم سے جب تم آفیس سے تھکے واپس آئے کرو گے لو بھی پھر تو جھگڑا پکا ہے ہاں پھر تو مجھے مناؤ گے ایسے جھگڑنے کے بعد روٹنے منانے کے کتا مزا آتا ہے نا لیکن میں تمہیں نہیں مناؤں کیوں کیونکہ میرے پاس اور ٹرکس جیسے کہ وہ تمہیں ابھی نہیں بتاؤں گے اچھا سرپرائز یار پھر بعد میں تم انجوائی نہیں کرو ہاں تو ٹھیک ہے تمہیں بھی جب روٹنا ہوگا نا تو تم روٹ جانا میں تمہیں مناؤں گی لیکن سامر تم مجھ سے کبھی دور مات ہونا میں یہ برداشت نہیں کر پاؤں گے تمہیں مجھ سے کوئی دور نہیں کر سکتا تم جہاں بھی رہوگی میرے پاس رہوگی ویسے جب ہمارا جھگڑا ہوا کرے گا تو پھر میں تمہیں کمرے سے باہر نکال سرتی ہوں کیا مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ اتنا تو حق بنتا ہے نا تمہا رام سے بار سوپے پہ سویا کرو ٹھیک ہے موسیقا 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 موسیقی موسیقی امی؟ موسیقی وہ اہم میں نے ٹی بی پر ایک بہت اچھی ریسیپی دیکھی تھی کسی دن ٹرائے کرتے ہیں موسیقی آپ کو پاتے ہیں سائرہ ہے نا اس کی باب بھی پکی ہونے والی ہے اچھا بہت انتظار کیا اس نے اس دن کے لئے آہ یہ تو ہے لیکن اس کا بھائی بہتہ نہیں کیوں اتنا خلاف ہے تونوں کے تونوں کی لڑائیاں کرواتا یہاں تک کے بعد تو بیک اپ تک بھی پہنچ گئی تھی اچھا موسیقی ایشن بیٹا اپنے پاپا کو ناشتہ دیا امی آپ دیا ہے نا میں سبزی کارچ رہی ہوں تمہیں کس نے کہا سبزی کارچ رہی ہے کسی نے نہیں کہا تو پیر کو بنانی نہیں ہے کیا جب تم سے کوئی کام کرنے کو کہو تو تم کہتی ہو کہ ہاتھ گندے ہو جائیں گے اور جب نہیں کہو تو کام کرتی ہو عجیب لڑکی ہو تمہیں تا ساکھ کرتے ہیں چولے پر چائے رکھی ہے کسی موسیقی تمہاری سبزی ابھی تک میکٹی جی امی اتنی دیر لگتی ہے دیر اتنی لگتی ہے تکھنے آپ شاید بہت جلدی واپس آگے ہیں اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے کمال کرتی ہو تمہیں چیپ لڑکی ہو یہ یہ لوگ اپنے پاپا کو جا کے لنچ باکس دے آؤ میرے ہاتھ دیکھیں کتے گندے ہو رہے ہیں کیسے پکڑوں میں اس کو آپ دے ہیں نہ جا کے کبھی کوئی کام مت کرنا یہ لیجی اپنے لنچ باکس ماف نہیں کروگی کس بات کی مافی وہ سب کچھ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا جلدی احساس نہیں ہوگی آپ کو میں نے رات کو میں نے آوازیں دی تھی تم سو گئی تھی میں سو ہی نہیں تھی سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی اچھا بات کفا ہو ٹھیک اب نہیں غلطی میری بھی ہے مجھے وقت دے کر بات کرنے چاہیے تھے میں بھی موقع ملتے ہی یہاں بات کروں ٹھیک ہے کوئی مناسب وقت ہو تو بات کر لیجیے گا ورنہ اللہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بنائی دے گا میں جاں جائیں اللہ حافظ موسیقی کیا بات ہے امی اکتا مسکر آ رہی ہے خیریت تو ہے کوئی بات نہیں ہے تم بتاؤ تم نے سبزی کاٹ لی کونسی سبزی تم نے جھوٹ بولا تھا تو اس میں کیا بیڑی بات آپ میں تو بابا سے جھوٹ بولا تھا کیچائے چولے پہ رکھئے کیا بچی تم چھپ چھپ کو میری باتیں سمجھے ہو چھے جا میں تجھے بتاتی ہوں